مجلس ایک ہے صحیح مجلس صحیح مجلس کا مطلب کیا ہے ایک مرتبہ آدمی گھر سے اٹھا سیرا مجلس میں آ گیا تقدوں سے مجلس نہیں ہے اپنی نوکری کے جوب کے انٹرویو کے لئے جاتے ہو ایسے ہی چلے جاتے ہو نہیں پہلے کنگی بندہ کرتا ہے اچھے کپڑے بندہ بہنتا ہے تیار ہو کے کیوں کیونکہ لالچ ہے جوب ملے گا یہاں کوئی لالچ نہیں ہے تجھے دین ملے گا یہاں لالچ نہیں ہے حسین کی ایک نگاہ ملے گی سیدہ کی رضا میں دے گی ہاں جنت ملے گی آخرت ملے گی ایسے ہی اٹھ کے چلاتا ہے مجلس میں صاحب سترے کپڑے پہن کے آیا کا باوضو ہو کر آیا کا مجلس کے بعد جا کے دو رکعت نمازی امام حسین یا دو رکعت نماز شکرانہ پڑا کر ہے خدا تُو نے زندگی تو دی میں نے جا کے گنت امام حسین کی مجلس میں گزارا تُو نے اتنا رزق مجھے عطا کیا کہ دنیا در بے در بھٹک رہی ہے لیکن تُو نے مجھے نوکر در حسین بنایا یہ نعمت خدا دے رہا ہے تو اس عدب کے ساتھ آکے بیٹھا کرو کیونکہ اس محفل میں اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں وہ نیت کر کے آیا کرو یہ عدب محفل ہے فرمایے جو صحیح سے میرے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں عجر جا ملے گا تصور سے بالا تر کسی نے کہا مولانا اے کاش ہم رسول خدا کے زمانے میں ہوتے وہ درجات حاصل کرتے جو اس زمانے کے اصحاب میں حاصل کیے رسول نے کہا ہم کریم آئیں ہم کسی کو محروم نہیں کرتے اگر تو چودہ سو سال کے بعد پیدا ہوا اس میں تیرا قصور کیا ہے میں کریم ہوں میں نعمت سے محروم نہیں کرتا فرمایے جو صحیح طریقے سے میرے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں خدا انہیں اصحاب بدر شہداء اہد کا ثواب عطا کرے گا یعنی صحیح انتظار کر کے جب دنیا سے جاؤ گے لکھا جائے گا یہ شہادت بدری لے کر شہید ہوا یہ اصحاب اہد کا شہید ہونے کا مقام لے کر دنیا سے چلا گیا صحیح انتظار صحیح انتظار کا مطلب میں آپ کے گھر آیا اپنے کا موضانہ ایک بہت بڑی شخصیت میرے گھر میں آنے والی ہے اچھا بہت عظیم شخصیت تمہارے گھر میں آنے والی ہے میں نے کہا جھر تو دکھائیے میں آپ کے گھر میں آیا کیا دیکھا کمرہ میلا اچھا صحاب کوئی بہت عظیم شخصیت کھانے والے کا بندوبست تو کیا ہوگا آپ کے کچھن میں آیا میلے برطن کچھ بھی نہیں میں کہوں گا آپ نے صحیح سے بندوبست نہیں کیا ایک طرف بولتے ہو عظیم شخصیت آنے والی ہے دوسری طرف یہ عالم تم میں کیا ہوا ہے امام زمانہ فرماتے ہیں اے مؤمن ہم تمہارے گھروں میں آتے ہیں لیکن کیوں کہ تمہارے گھروں میں نجاستیں آئیں ہم داخل نہیں ہوتے کسی نے کا مولا کن گھروں میں آتے ہیں یہ جھوپڑیوں والے گھروں میں یہ ایٹوں والے گھروں میں فرمایا نہیں ہم ان گھروں میں نہیں آتے ہمارا گھر ہے مؤمن کا دل ہم اس دل میں جیتے ہیں اگر آج امام نظر نہیں آرے تو کیا دل میں تو ہونے چاہیے نا اور جس قلب میں امام زمانہ چلا جائے وہ جسم کبھی گناہ نہیں کرتا کبھی خطا نہیں کرتا کبھی اللہ کی نا فرمانی نہیں کرتا اگر تمہارے دل میں نجاست ہے اس دل میں کبھی فرزن دے زدہ آنے سکتا